امراہ کر کے جو لوگ واپس جاتے ہیں اس کو حاجی کہنا چاہیے کیوں جیوٹھ بولتے ہیں جو انہیں حاجی نہیں کیا تو حاجی کہتے ہو گیا ہمارے گھوں میں علماء اور تبلیغی جماعت کے ہیں مولوی لوگ بھی ہیں لیکن عورتوں اور مردوں میں اختلاص احتیاط نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت دے اور توفیق دے کے احتیاط کریں زندہ کے لئے آپ اپنا امراہ کریں اس کے لئے دعا کریں سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نبال میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید من یہ سب سے افضل ہے اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلا بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہی وعلا صحابہی وسلم صلی اللہ علیہ وعلا محمد یا رب صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وسلم سب جائز ہیں لیکن افضل درود وہی ہے جو نبال میں جادوگر کو اگر دیکھ لیا جا تو قطر کر لیا جا تمہیں حکم نہیں ہے حکومت کو حکوم ہے جو امیر ہو وہ آڈر کرے گا اگر ہر آدمی قطر کرنا شروع کر دے تو پھر تم کہو گی جادو کر رہا تھا ثبوت کیا ہے کہ جادو کر رہا میری دو مہنوں کے لئے اللہ ہر مسلمان بچی کا نصیب اچھا کرے اچھی جگہ رشتے تیہ ہو جائیں اور مستقبل بھی خیر کہو ایک کی ہماری گیارہ سال ہے دوسرے کی تیرہ سال ہے اگر میں تائف جب ان کو اعلام پاننا شروع ہی ہاتھ کل تیرہ سال کے بچے بالے ہو جاتے ہیں ہاتھ کل تو ماشاءاللہ چار سال کا بچہ بھی خطرہ ہے کہ بالے نہ ہو گیا یہ فلمیں جو دیکھتے ہیں روز بارک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ایک مسجد کی امام نے میرے سال فراد کیا اللہ اس کو ہی ڈائر دے اس کی جاگر شکایت کریں باقیدہ اصر سے پہلے تواف شروع کیا تین چکر ہوئے جماعت کھڑی ہو گئی تو نماز کے بعد تواف تو پورا کریں تواف تو مناہ نہیں ہے نماز نہ پڑھیں میری طبیعت خراب رہتی ہے اللہ شفا عطا فرمائے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے بھی ایک دوست ہیں بھی شارے وہ بھی اس وقت شدید تقلیف میں ہیں اللہ شفا قاملہ سیئے ریاجلت سے نواز ہے اللہ ہر بیمار پر رحم فرمائے میری بیوی مجھے اور میرے والد ان کو گالیاں دیتی ہے اس کو سمجھاؤ اگر باز نہ آئے تو ایسی عورت کو طلاق دے جو خاون پر لانت کرے اس کو بیوی سمجھے گا میرے بھائی کی ایک بیٹی تیرہ سارے لڑکے نہیں ہیں اللہ سے دعا بانگی اس کی وردی ہے لڑکا دے لڑکی دے اور جو دے شکر کرو احرام باندھنے کے بعد خارج کی دوارگ آئی کوئی حرج نہیں ہماری لڑکی بالے گئے عمرے کے بعد اس کے بال طائف میں کٹے گئے دم پڑ گئے حدود حرم میں بال کٹنے ہیں میرے بیٹی کی شاولاد نے اللہ سب بے اولادوں کو اولاد تعاف فرمائے ہمارا بھائی طائف میں کام کرتا ہے اگر کام کے سلسلے میں آئے احرام نہ باندھے تو دم نہیں پڑے گی جو حیات ہیں ان کے لئے آپ اپنا عمرہ کریں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو عطا فرماؤ عمرے میں غلطی ہو جائے دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کے ایک بکرہ خرید کر کے زیبے کر کے مکینوں کو غریبوں کو مسکینوں کو تقسیم کر دے بہرحال مدنہ سال کے عطا دوبارہ ہی ہوتا ہے اس کو بھی دم دینا پڑے گا اگر بال نہیں کٹوائے میری اہلیہ بیٹا بیمار ہیں دبا کے بغیر نید نہیں آتی اللہ دبارک و تعالی شفاعتہ فرمائے اور نید کے لئے بھی سب سے بڑا عمل دروش شریف ہے ان کو کہیں کہ رات کو وضو کر کے پانت بستر پہ سویں اور دروش ہی پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اسی نیت سے کہ اللہ مجھے سکون کی نیت انشاءاللہ نہیں دا جائے گی اگر کسی کو بتریں تیس ہزار یا بیس دو سو روپے وہ ہمارے ہیں اللہ علم تم جانو وہ ایران کرنے والا جانے میں بھانجے کہ کوئی اولاد ہی اللہ صاحب اولاد کرے ہم نے صفا مروہ کو دوڑنے سے پہلے روپنی امانی کو ہاتھ لگایا بوسا بھی دیا بوسا دینا بھی دت ہے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیئے تھا تو وہ مکمل ہو گیا تھا آپ کا میں نے جدہ ہی ائرپورٹ پر حالت احرام میں چہرے پر ماسک لگا لیا آپ کو ہی حالت نہیں بہرحال آپ کے جگر کے آپ نے وہاں سے نیت نہیں کی چونکہ اتنا لمبا آپ سے فضل نہیں کر سکتی تھی تو یہاں آگے کل نے اگر اللہ نے توفیق دیئے تو ایک دم دے دو دیکھو نا جہاز میں تو بیٹھ کے آئی اور صرف نیت نہیں کرنی تھی نیت تو دبان سے کرنی اس لیے اور کونسا آپ نے زور لگا لیتا بان سے ایک دم ادھا کھلتے میں آپ کے بیان سنتی ہوں میں بھائی لندن سے آیا ہے میں نے سلام بھیجا جزاک اللہ اللہ پاک آپ کو مزید دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک کروڑ درود جو ہے افضل میں نے بتا دیا نا وہی ہے جو نبات میں پڑھتے ہو یا مشکل کیا ہے یعنی آپ حیران ہوں گے میرے شیخ تھے بڑھاپے میں روزانہ ایک لاکھ درود پڑھتے تھے اور پابندی سے نوازیں اشراق اووابین اور پھر ہمیں پڑھاتے بھی دیتے تھے اس میں بھی تو ٹیم رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت درکی تھی کیونکہ جب آدمی دین میں آتا ہے تو اس کے وقت کو اللہ اس کے لئے برکت پیدا کھا کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں ہم انڈیا سے آئے ہیں امرے کے لئے گروپ لیڈر کے ساتھ احرام سامان میں تھا جدہ ائرپورٹ سے احرام بازہ دم پڑ گیا آپ پہ یہ آپ امرے کے لئے آرے سے دو چادریں آپ ہینڈ کیری میں نہیں رکھ سکتے تھے تربری سامان میں ڈالنی تھی آپ نے اور اگر فرد مواریات کو مسئلہ سمجھ لو کہ آپ کے بعد جہاز میں بیٹھ گئے کوئی کپڑا نہیں احرام تھا آپ صرف کمیز بنیان نکال لیں سلوار میں بیٹھے رہے ہیں اسی کمیز کو ایسے کندے پہ ڈال دیں اور تو بیک بڑھ گنیت کر لیں جب اترے جہازے مانے ہیں کوئی بس کر لیں کوئی جربان نہیں وہ جو کپڑے آپ پہنے ہوئے ہیں وہ تو ہیں نا آپ کے پاس وہ نکال صرف سلوار میں بیٹھے رہے ہیں وہی کپڑا کندے پہ کمیز پہننا منع ہے نا کمیز کو چادر بنا کرے پہنڈوں دیں کیا حرج ہے اگر پہلے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی نا واللہ علم